اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ آج آپ کے لیے ایک اور نوٹیفکیشن جو ہے وہ فین آس ڈیویزن کی طرف سے جاری کیا گیا وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں آپ کے لیے معلومات ہوئی ہوگا شروع سے لے کر آخر تا ضرور دیکھے گا کیونکہ اس میں سرکاری ملازمین کے حوالے سے اہم اپ ڈیٹ ہے جنرل پراویڈنٹ فانڈ جو سرکاری ملازمین ریگولر ہیں ان کی تنکہوں سے کرتا ہے اور پھر ان پر جو ہے وہ انٹرسٹ وغیرہ دیا جاتا ہے پرافٹ وغیرہ دیا جاتا ہے اس کی ریزولیشن جو ہے وہ ایک کی گئی ہے اسلام آباد سے یہ جاری کیا گیا ہے اٹھارہ نومبر دو ہزار اکیس کو جاری کیا گیا ہے اس میں جو انٹرسٹ یا پرافٹ وغیرہ دیا جاتا تھا جو آپ کی رقم جمع ہوتی ہے اکاؤنٹ میں تو اس کے حوالے سے اس میں ترمیم کی گئی ہے گزارش ہے کہ آپ نے اس کو شیئر بھی کرنا ہے اس کی ڈیٹیل کچھ اس طرح ہے کہ دو ہزار انیس بیس کے لیے جنرل پراویڈنٹ فانڈ اور اسی طرح کے دیگر فانڈ کے سبسکرائبرز کے کریڈٹ پر ڈیپازٹ اور بیلس پر منافع کی شرعہ کی تحت تیہ گئی گئی تھی فیناس ڈیویزن کی قرارداد جو پیش کی گئی ہے مرکہ چوک بیس اگز دو ہزار بیس کو وہ بارہ فیصد سالانہ کی تھی اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ یکم جولائی دو ہزار بیس سے شروع ہونے والے مالی سال کے دوران مختلف پراویڈنٹ فانڈ میں سبسکرپشن اور بیلس پر لاغو منافع کی شرعہ سات اشاریہ نو سفر فیصد ہوگی اور یہ متعلقہ فانڈ جو ہیں حکومت پاکستان فیناس ڈیویزن ریگولیشن ونگ اسلام آباد کی طرف سے جاری کی جائیں گے اٹھارہ نومبر دو ہزار اکیس کو یہ مراصلہ جاری کی گئے گا دوسرا وزارت ریلوے اور وزارت دفاع کے جو زیر کنٹرول مختلف پراویڈنٹ فانڈ ہیں بیلنس پر لاغو شرعہ منافع سے متعلق ضروری ہدایت ان وزارتوں کی طرف سے الگ سے جاری کی جائیں گی جنرل پراویڈنٹ فانڈ جی پی ایف اور اسی طرح کنٹریبوٹری پراویڈنٹ فانڈ سی پی ایف منیجر پرنٹنگ کارپریشن آف پاکستان پریسی جنورسٹی روڈ کراچی فائف کو حکم دیا گیا ہے کہ قرارداد پاکستان کے گزت میں شائع کی جائے تو یہ تفصیلات تھی جنرل پراویڈنٹ فانڈ کا جو منافع ہے وہ بارہ فیصد سے کم ہو کے اب جو ملے گا وہ سات شریعہ نو سفر ملے گا تو یہ تھی اب تک کی تفصیلات ملتے ہیں نئے ویڈیو میں نئی انفارمیشن لے کر تب تک دیجئے اجازت اللہ حافظ